چہرہ اور من چہرہ اور من کہ دونوں کو ساپ کرنا چاہیے پر دونوں میں ایک انکر ہے چہرہ ساپ کرو گے تو دنیا کی درشتی آپ کے چہرے پر پڑے گے اور من کو اگر ساپ کرو گے تو مہادیو کی درشتی آپ پر دردے گے چہرہ چمکے گا چہرہ سندر لگے گا تو جس جگہ سے نکل کر جاؤ گے تو ایک آج بار تو گاڑی کھڑی کر کر کوئی نہ کوئی دیکھیں لے گا بھولو صحیح ہے کہ غلط ہے وہ تو سیری سیری باتیں یہ شکران اپنے اوپر لے کر چلنا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر جتنا لے کر چلیں گے اس کو تو اتنی جلدی ہم پرماتما تک پہل چاہیے اس شریر سے ہمیں سمجھنا ہے کہ پرماتما کس سے بھی لے گا چہرہ جتنا ساف کر کر رکھو گے جتنا چنکا کر رکھو گے جتنا سندر بنا کر رکھو گے تو تم کسی بھی پارٹی میں چلے جاؤ لوگ بلاک جمن کھاتا کھاتا بھی تمہارا موڑا کو دیکھ لے گا اگر چہرہ چمک رہا ہے چہرے پر سندرتا ہے چہرے پر لونکتا ہے چہرہ اگر تمہارا چمک رہا ہے تو درشتی پڑے گی کس کی سنسار کے لوگوں کو اب چہرہ اگر چمک رہا ہے تو سنسار والے دیکھ رہے ہیں تو ایمانگاری کی بات بولو اگر ہمارا من چھل توپٹ بھائیمانی پرپنچ جھوٹ ان سب سے دور ہو جائے گا تو پھر کیا پرماتما کی درشتی اس من پر نہیں پڑے گی کیونکہ بھگوان کہا رہے ہیں مندر میں بھگوان کی مورت ہے کہا مندر میں مندر میں بھگوان کی مورت ہے اور من میں بھگوان سویم بسا ہوا ہے اس سے باہر مکلنا ہی نہیں چاہتا اس کو چھوڑنا ہی چاہتا مرتیو لوگ میں چاہے چلٹی ہو چاہے دھنگور ہو چاہے کٹمل ہو چاہے مچھر ہو چاہے ماتھا کجون ہو ٹھیک ہے چاہے چڑیا ہو چاہے پشو ہو چاہے پکچی ہو چاہے تم ہو چاہے ہم ہو چاہے ہاتھی ہو چاہے شیر ہو سنسار ساگل میں مرتیو لوگ میں جتنے بھی چرچر جیو ہیں جلچر دھلچر وائیوچر جتنے بھی جیو ہیں ان جیو کے اندر اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ پرماتما بیٹا سب میں رب سمایا ہے سب میں وہ پرماتما سمایا ہے اب مناب کا ہے آپ پہچان گئے اس پرماتما کو تو پھر اگلا جنم پرماتما دیتا ہی نہیں اور سرالبھاسا میں سمجھ لینا جس کو تم اچھے سے جان گئے تم جان گئے کہ یہ اس میں کا ہے دوسری بار تم اس کا مو دیکھنا پسند نہیں کرو بولو سہی ہے کیا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرو کہ یہ اس میں کا ہے تو تم اس کا چہرہ نہیں دیکھو جان گئے بھگوان بھی کہتا ہے کہ 84 لاکھ یونیاں میں جب تک دیتا ہوں جب تک تم مجھے پہچان گئے اور جس دن تم مجھے پہچان گیا جس دن تم نے مجھے جان لیا کہ میں ہی تیرے بھی تر بیٹھا ہوں تو مجھے جان گیا پھر اس کے بعد میں میں تجھے 84 لاکھ یونیاں میں نہیں بھٹکا تھا پھر میں تجھے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں پھر تجھے جان گیا کہیں گی کچھے کی کچھے کیری کو کچھے آم کو بہت دن تک اگر آپ کو سمالکے رکھنا ہے تو اس کا اچار بنانا کیا بنانا اچار کیری کھرہ ہوئی کی بس سمائے سمائے پر جو اچار تم نے بنایا ہے پیل اور مسالہ ڈالا کر اس میں سمائے سمائے پر نمک کی ماترہ بڑھاتے رہنا اور برنی کو تھوڑا تھوڑا ارے بولو جم کے ہلاتے رہنا اگر تم نے نمک اور تیل کی ماترہ بڑھاتے رہے اس برنی میں اور اس کو ہلاتے رہے تو یہ پکا ہے کہ وہ کیری وہ کچھا آم کمی نہیں کرے گا ایک سال تک تمہارا اچار ویسہ کی ویسہ ہی پڑھا رہے گا کسی کسی کیا تو دو سال کسی کیا تین سال کسی کسی کیا تو نبو کا اچار آٹھا دھدھد سال پرانہ دھرہ کی دھرہی رہ گیا اور ایسا اچار ہوگی اب تو وہ اوصدھی کا کام کرتا ہے تو وہ اچار کی برنی میں تیل نمک کی ماترہ بڑھا کر اس کو سمیہ سمیہ پر ہلاتے رہو تو وہ اچار اچھا کی اچھا وہ کیری بنی رہتی ہے پرماتما نے جیسے آم کے بگیچے میں آم بنایا کچھی کیری بنائی اور اس کو سمہنے کے لیے تیل نمک اور ہلانے کا بتایا کہ اس کو ہلانا اور تیل نمک ڈالتے رہنا تو کیری ایک سال تک تمہارے پاس سنچیت رہے گیا اچار بنا رہے گا اسی طرح پرماتما نے یہ منشو روپی کیری بھی بنائی اور کہا کہ ستسنگ کا تیل بھکتی کا نمک ستسنگ میں جا کر اس کو بھی تھوڑا تھوڑا بھجن میں ہلاتے رہنا تو یہ پتہ ہے کہ یہ بھی سنچیت بنا رہے گا اور تم سب سمجھ دار ہو جتنے لوگ آسٹھا پر سن رہے ہو جتنے فیس بک یوٹیوب پر سن رہے ہو اور جتنے اس کبریشور بابا کی پامندھرہ پر کتہ سن رہے ہو تم سب سمجھ دار ہو سب کوئی بھی نہیں ہے جس میں سمجھ نہیں ہے تم اتتے سمجھ دار ہو جب بھجن آتا ہے تم اچار کی برنی پوری ہلا دیتے ہو کبھی کبھی تو ہم کوئی ٹینسن ہو جاتا ہے کہ نیچے جو پٹی یا ٹھوکا ہے تم اس میں مت بھرا جاتا ہے تمہاری اچار کی برنی کے چکر میں برنی مت تھوڑ دیتے ہو کبھی کبھی اس من کو جتنا ساپ رکھو گے اس من کو جتنا کلین رکھو گے پر مارمہ اتنی جلدی آپ کو ملنے کے لیے آتو رہو گا جس کے بارے میں بہت سنا جاتا ہے جس کے بارے میں بہت بہت لوگ فیس بوک یوٹیوب پر یا اسٹاگرام میں یا جو بھی آپ لوگ چڑھاتے ہو بہت بہت لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ سمن میں آتا ہے کہ ایک بار جرہ چل کے تو دیکھیں ایک بار مل کے تو دیکھیں ایک بار جانے تو سری بولا صحیح کی رہے لگا رکمنی جی نے بھگوان کرشن کے بارے میں بار بار سنا تھا بار بار سنا تھا کہ بھگوان کرشن ایسے ہیں بھگوان کرشن ایسے ہیں بھگوان کرشن نے ہوتنا کو مارا ترناوت کو مارا اگا سر بقا سر کو مارا بھگوان کرشن نے یہ یہ لیلا کری تو رکمنی جی کے من میں بھی ایک ساہ جا جا کہ ایک بات میں بھگوان کرشن سے ملوں تو اور رکمانی جی نے بھگمان کرشن کو اپنے پتی مان گیا من سے چت سے اور رکمانی جی کو ملانے والا کوئی دوسرا نہیں تھا بھگمان کرشن سے اگر رکمانی کو کوئی ملانے والا تھا تو وہ رکمانی جی کے گروہ تھے جب رکمانی جی نے پت پت لکھا اس پتر کو لکھ کر کسی دوسرے کو نہیں دیا رکمانی جی نے پتر لکھ کر چی دے اپنے ستھ گروہ گروہ ہاں نے دیا ستھ گروہ میرو سندے پربو سے جار سنا دے سارے سنسار میں سب دور میں گئی ہر جگہ پر میں نے جا کر نیوے دن کرا پرنام کرا نمن کرا کہ مجھے یہ دکھ ہے مجھے یہ تکلیف ہے مجھے یہ کشت ہے مجھے یہ بیماری ہے میں بڑی پریشان ہو گئی ہوں میں بڑی بڑی دکھی ہو گئی ہوں میں نے سارے سنسار چھان مارا یہاں سے لے کر نہ جانے کتنے کتنے ڈاکٹروں کے پاس پوج گئی نہ جانے کہاں کہاں جا کر میں نے پوچھ لیا کہ میرا دکھ کہاں کٹے گا میں تو دوار دوار پر ہاری پر سب کوئی ملے دے بھی کاری ایک داتا دواری کا نام مجھے تیرے پاس بولا لینا سب کچھ میں نے دیکھ لیا سنسار میں گھوم کر دیکھ لیا اور آخری جو مقام تھا وہ پرمتمہ کا دوار تھا ہم نے بچپن گوا دی ہم نے جمانی گوا دی ہم نے ادھیڑی گوا دی ہمارا بڑھا پا آ گیا اور بڑھا پا بھی ایک دن گوا دیں گے اور معلوم پڑے ارتھی پر بندھیں گے اور بند کر پر اس شیو کے دھام جائیں گے مرنے کے بعد تم کو باندھ کر لوگ سمشان لے کر جاتے ہیں وہ سمشان نہیں ہیں جہاں میرا شنکر نباز کرتا ہے وہ شنکر کا دھام ہے بند کر جاؤ اس سے اچھا ہے ستنتر ہو کر جائیے شیو ستنتر ہو کر میرے شنکر کے درواجے پر جائیں گے اور جتنا ستنتر ہو کر تم پرمارکمہ کے درواجے پر جاؤ گے اتنا سکھا ہو یہاں جتنے لوگ کتھا سن رہے ہیں اور جتنے فیس بکی ٹوپ پر اور راستہ چینل پر سن رہے ہیں جتنے لوگ بھی صوفہ پہ بیٹھ کر پلنگ پر بیٹھ کر کر کرسی پہ بیٹھ کر دھکان پر بیٹھ کر کتھا سن رہے ہو بہت دھیان لگا کر سننا میری جیجیوں میرے بھائی ستنتر ہو کر ہمیں پرمارکمہ کے درواجے پر جانا ہے ہمیں دباؤ میں نہیں کوئی تم سے کتنا بھی کہے چل کبرش وردھامن کوئی تم سے کتنا بھی کہے چل ادجین کوئی تم سے کتنا بھی کہے چل برندھامن دباؤ دے کر اگر کوئی لے جائے تو بلکل مجھانے اور جس دن تمہارا دل اس کبر بھنڈاری سے اس کبرش ور مہادیو سے اس مہاکال سے وہ برندھامن کے بیہاری سے جس دن لگ جائے عبد کے بھی حالی سے جس دن لگ جاؤ اس دن چلے جانا آنا اس دن جانا دعواؤں میں مت جانا کبھی بھی اور سیہور آنے والوں سے نیویدن ہے کہ نہ تو ابھی مندر بنا ہے اور نہ بھی بھگوان بیٹے ہیں یا تو نرمان کارے پرارم بہے تمہارا من کرے تو آؤ کسی کے دعواؤں میں متانا کہ نہیں چل تو سریم آپ پر بیوستہ اچھی مل جائے گی یہ مل جائے گی وہ مل جائے گی سیہور والا مہاراج کوئی بیوستہ نہیں ملے تو تمہیں کیا کھاک ملے تمہیں سندہ جہاں متانا کہ تم کو یہاں پر بہت سکھ مل جائے گا نہیں ایک سکھ کی گارنٹی تو جرور دیتا ہوں کہ اس کے دروازے آئے ہو تو یہاں سے جانے کے بعد سکھ تو وہ دے گا یہ نشیت اس کا تو پکا ہے اس کا تو بالکل یہ پتر ہون بتاتے ہیں کہ یہ نشیت ہے کہ وہ سکھ پردان کرنے والا اگر سکھ نہیں ہوتا تو ان پتروں میں آپ اتنے سارے آئے ہو نہ ہم آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ہمیں جانتے ہو کہ وہ ٹی وی چینل کے مدھیم سے شب کتھا کے مدھیم سے پرمارکما کے بھجن کے مدھیم سے پرمارکما کے اسمرن کے مدھیم سے ایک لوٹا جل کے مدھیم سے ایک بیل پت پر ایک چاول کے دانے کے مدھیم سے آپ کو اور ہمیں دوسرے کو جا جاتے ہیں کس کو مانا پھول کے بگیچے میں اتنے سارے پھول لگتے ہیں کچھ ہی پھول ہوتے ہیں جو بھگوان کے چرنوں میں جاتے ہیں باقی کے پھول تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چناؤں جید گیا ہو تو نیتہ کے گلے میں بھی پہنچ جاتے ہیں کئی پھول تو کوئی مر گیا اس کی ارتھی پر بھی چلے جاتے ہیں کئی پھول تو کوئی ویشت کے جھوڑے میں بھی چلے جاتے ہیں کوئی پھول تو کہیں ہی سیجوں پر بھی چلے جاتے ہیں کئی پھول تو جمین پر گر کر لاتوں میں کچھ آ جاتے ہیں اور کئی پھول توٹ کر بگیچے سے مالی کے پاس جا کر مالی سے مالا بن کر بھگوان کے مندر میں پہنچ گئی اور بھگوان کے مندر میں پہنچ کر گلے میں پڑ گئی گلے میں پڑنے کے بعد وہ پھول پھر کہیں بھی سرجن میں گنگا کے جل میں چلے جاتے ہیں یہ پھول کی اپنی ایک آنندتہ ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے سنگ اچھا کرنا جس دن تمہارا سنگ اچھا ہوگا جس دن تمہارا ستسنگ اچھا ہوگا سمجھ لینا کہ تم وہی پھول ہو جو اچھی جگہ پر پہنچ گئے اگر تمہارا سنگ اور ستسنگ اچھا ہے سنگ اور ستسنگ اچھا ہونا چاہیے بھاورے کی دوستی ہوئی بھاورے نے اپنے گوبر کے کیڑے سے کہا بھائی کیسا ہے بس بہت بڑی بھاورا کہتا ہے تُو کبھی پھول پر نہیں بیٹھا گوبر کا کیڑا بولا مجھے گوبر نہیں اچھا لگتا اوہ بھاڑ بڑی گوبر کے کیڑے نے بھاورے سے کہا کہ تُو میرے ساتھ گوبر میں رے لے چل اندر گوبر کے اندر پرویش کر بھاورا گوبر کے اندر پرویش کر تو گبرات ہونے لگی باہر نکلا گوبر کے کیڑے سے کہا اب تُو میرے ساتھ چل میں تجھے گھماکن لے کر رہتا ہوں لے گیا بھاورا اس گوبر کے کیڑے کو اور ایک پھول پر لے جا کر بٹھا دیا پھول پر بٹھایا بھاورا اڑ گئے گئے کیڑے کو لگا بتاؤں مجھے یہاں چھوڑ کرنا جانے کہاں چلے گئے اتنے میں ایک مالی آیا پھول کو توڑا ڈلیاں میں لیا ڈلیاں میں لے کر وہ پہنچ گیا اپنے سندر آنند میں دکان پر دکان پر گیا تو کوئی پندیت آیا اس پندیت نے اس پھوشپ کو کھری دیا اس پھوشپ کو لے جا کر اس پندیت نے اس پھول کو بھاگوان کے چرنوں میں چڑھایا چرنوں میں سے چڑھا ہوا پھول دوسرے دن اٹھا تو کوئی نے جا کر اس کو گنگا جی میں بھاورا اڑتے اڑتے اس پھول کے کیڑے کے پاس گیا جو گنگا کے جل میں بھاسترزن ہوا تھا جا کر پوچھا کیوں رہے گوبر کے کیڑے تجھے اب کیسا لگ رہا ہے گوبر کا کیڑا کرتا ہے میں نے تیرا ساتھ کرا تو گوبر میں سے نکل کر گنگا کے جل تک پہنچ گیا یہ تیرے ساتھ کف گوبر میں سے نکل کر گنگا کے جل تک جو تمہیں پہنچا دے سمجھ لینا کی وہ ستھے آنند دینے گا اور جو بھاگوان کے چرنوں سے نکال کر گنگا کے جل سے نکال کر تمہیں گوبر کے اندر لے جا کے ڈال دے تو سمجھ لینا کی جندگی کی بہت بڑی گلتی کر لی آپ نے اس سے مطرتہ کا بندھوں سے ہوتا ہو کر چلو جوتہ کون کون پہنٹا ہے چپل کون کون پہنٹا ہے جب ہاتھ اٹھا لو جیتے لوگ پہنٹے ہیں سب پہنٹے ہیں جوتہ چپل کہیں کا جوتہ چپل تم پہنٹے چل رہے ہو اور وہ جوتہ چپل کہیں سے تم کو دمائے گا جوتے میں پاؤں گھوسا اور پرویش کرنے کے بعد وہ آگے سے دبے اور دبے تو چھالا کر دے تو تم کو وہ دو ہجار کا تین ہجار کا پانچ ہجار کا جوتہ چھالا گے گا کہ ہے جمکہ تو بولو نہیں جوتے نے تم کو دبایا چپل نے تم کو دبایا تو تمہیں دبانے والا بیقی اچھا نہیں لگا کہ میں دباؤں میں نہیں پہنوں گا یہ جوتہ بھلے پانچ ہجار تھا ہو پر مجھے دبا رہا ہے اس لیے میں اس کو نہیں پہنوں گا بھلے پھر تابعی سندر دیکھے پر پاؤں میں اگر چھالا کرے تو وہ جوتہ کسی کام کرنی وہ چپل کسی کام کی نہیں تم نے ایک بار پینی نہیں میں پاؤں میں چھالا پڑ گیا اب نہیں پہنٹے ایک جوردار ساری خریدی خوب بہنگی پندرہ ہجار کی بیس ہجار کی ہمیں جھامر جن کا سب لگا اور معلوم پڑے تم کہیں بیٹھی اور پوڑا پاؤں نے چھلائی گیا نے ہاتھ چھلا گیا نے مونڈا پہ نیسانی نیسان پڑی گیا تو دوسری بار تم وہ ساڑی کن ہوگی کہ ساڑی میں ارے جن کے تو بولو بھلے وہ پندرہ ہجار کی بھلے وہ بیس ہجار کی تیس ہجار کہاں پچیس چیس ہجار کہاں بیس بیس ہجار کہاں چنی ویس لہنگا چولی سب کے پاس ہے سب کی ساس نے ساڑی میں چڑھایا تھا جتی بیٹھی ہوں سب کی ساس سب کے پاس میں بنا سی ساڑی ہے ہاری بولو تو سب کے پاس میں ایک سے بڑھ کر ایک کپڑا ہے بھاری سے بھاری ہے خوب بھاری جو تمہاری ساڑی میں خوب گھوٹا جری کا پینا تم نے کتنی بار پینا بس ساڑی میں ایک دو بار پھنڈ لیا اس کے بعد کہیں ٹھانگسن منسن ایک دو بھار گئی جو پھنڈ لیا اس کے بعد یہ زیادہ پینا ہونا تو وہ گھڑتا ہے اور بہت بیکار ہو گیا اب تم پاؤں میں چوبے اس کا تارتہ نکل رہیا تو بیکار ہو گیا اب بھلے وہ پندرہ ہجار کا بھلے وہ بیس ہجار کا بھلے وہ پچیس ہجار کا پر دبائے گا تو تم دبنے والی نہیں ہو چپل سے نید ہو جوتا سے نید ہو کپڑے سے نید ہو تو پھر سنسار کے دباؤں میں کیوں آئے کہ وہ تیتا ہے کہ ہم یہ کریں وہ کرتا ہے ہم وہ کریں ہمیں سنسار کے دباؤں میں آ کر کبھی بھگوان کا بجن نہیں کرنا ہمیں تو دل کرے تو ہمیں مہادیو کے چرنوں میں جا کر بھگوان کا بجن کرنا ہے ہمارا چچت ہے سوٹنٹ رہا بھارت کی بھومی پر پرتیک بھیاکتی کا ہدھائے چچت اور وانی سوٹنٹ رہے کسی کو منہ نہیں ہے کچھ بھی بوجھے اور سوٹنٹ رہے آپ دل سے پرماتما سجو جو پہلے کی ویدھیا گروہ کے گھر 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 اور آج کی ویدھیا گروہ کے گھر 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 دونوں میں انتر ہے پہلے کی ویدھیا سوٹنٹ رہتی تھی یہ جتے لوگ پڑھے ہیں آپ پر بیٹھے ہیں اور جتے آسکہ چینل گھر 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 پر کتھا سن رہے ہیں کبھی بوجھرگوں سے آپ ملوگے جتنے بڑوں سے آپ ملوگے ان سے پوچھنا کہ تمہاری ممی تم کو دوستی تھی پڑھنے کے چپ چکر تم کو مارتی تھی کہ تمہارے ماتا پتہ تم کو ڈاڑتی تھی کہ تمہارے ماتا پتہ پڑھنے کے لیے نہیں پہلے پڑھنے کی بھی سوٹنٹر تھی کہ گروہ کے گھر میں تم پڑھنے کے لئے جا رہے ہو کسی ست گروہ کے دروازے پر تمہارا تمہارا دی سوطن کرتا ہے کہ تم کتنے پریم سے پڑھ سکتے ہو آج کے جمعنے میں بیدھیا بھی دباؤ کی ہو بیدھیا میں بھی دباؤ پہلے گروہ بڑھن گئے دباؤ آئیں علپ کال ویدھیا سگر آئیں گروہ جی کہیں ہاں جب بیدھیا جن کرنے کے لئے جاتے تھے تو گھر کے مواب کبھی آکن نہیں کہتے تھے کبھی پیرنٹس میٹنگ نہیں ہوتی تھی ارے بولو تو جمعنے کے جاتے تھے ہوتی تھی نہیں کیوں نہیں ہوتی تھی پہلے کے جمعنے میں پیرنٹس میٹنگ کیوں نہیں ہوتی کیا پہلے کے لوگ پڑھتے نہیں تھے ارے بولو تو جمعنے تھے آج کے چھوڑا چھوڑی اور پہلے کے دوکری بھوڑی اممہ ان دونوں کو بٹھا دو اور دونوں کو حساب دے دو ڈوکری جوڑ کے یوں چھوڑ دے پندرہ منٹ میں پندرہ منٹ میں اتتے کی بینڈی اتتے کی لوگ کی اتتے کا قدو لا اتتے روپے بچے تین روپے پچھر چھر پیسے میرے کو دے دے پاپس اور وہ پہلے موبائل نکالے گا پھر اس میں کیلکولیٹر نکالے گا پھر اس میں جوڑے گا پھر جوڑنے کے بعد پھر بتائے گا کہ اتتا 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 پہلے پیرنٹس میکنگ نہیں ہوتی پہلے پیرنٹس کو پیرنٹس مطلب ماتا پتہ کو اسکول جانے کے لئے نہیں کہا جاتا تھا پہلے ماتا پتہ کو اسکول جانے کی انومتی بھی نہیں ہوتی تھی کیوں؟ اے سکت کیا تھا؟ پہلے پیرنٹس میکنگ کی جدورت نہیں ہوتی تھی گر کے ماتا پتہ گرو کے دروازے پر ایک بار بچوں کو چھوڑنے جاتے تھے کارن کیا تھا؟ جو گرو ہوتا تھا وہی ماں ہوتی تھی جو گرو ہوتا تھا وہی پتہ ہوتا تھا جو گرو ہوتا تھا وہی صدگرو ہوتا تھا وہ ماتا کا پریم بھی دیتا تھا وہ پتا کا پریم بھی دیتا تھا جو بچہ پڑھنے آتا تھا اس کی شکشہ کا پورا جواب داری اس گروہ کی ہوتی اس لئے پیرنٹس میٹنگ کی جدورت نہیں ہوتی جس دن سے شکشہ کا بیپار چلو ہوا ہے پیرنٹس میٹنگ اس دن سے چلو ہوا ہے پہلے گروہ کے گھر میں پڑھتے تھے تو سیٹھ بنتے تھے جم کے بولو جلد کیا بنتے تھے سیٹھ بھگوان اکرشن گروہ کے گھر میں پڑھے سانسیپنی بابا کے گھر میں پڑھے تو دوارگا کے راجہ بنے بھگوان رام گروہ جی کے گھر پر پڑھے تو لنکا کے اور عیدیان کے راجہ بنے راجہ حریش شندر بھی گروہ جی کے گھر پر پڑھے ہیں پہلے کے گروہ کل میں پہلے کے گروہ کے دروازے پر جب بچے پڑھتے تھے تو بیر بنتے تھے سیتھ بنتے تھے راجہ بنتے تھے اور جب سے یہ انگریج آئے اور انہوں نے اپنی سچھا پتتی لانکو کری انگریجوں نے تب سے لوگ سیتھنی بنتے غلام بنتے کیونکہ انگریجوں نے سوچ کر رکھا تھا اگر ان کو اچھی بیدیاں مل جائے گی ان کو بھارت کی بھومی کے گروہ کل کی اچھے اچھی بیدیاں ہیں اگر ان بچوں کو پرابت ہونے لگے گی اگر بھارت کی بھومی کی اچھی اچھی بیدیاں ہیں بھارت کے ان بچوں کو پرابت ہونے لگے گی تو یہ پھر راجہ بن جائیں گے پھر ان کی سبسہ چالو ہو جائے گی پھر یہ کہیں کہ ان کے یوبراج بن جائیں گے یہ کہیں پر اپنا راج پاٹ استحفید کر لیں گے اس لئے ان کو اگر غلام بنانا ہے تو اپنی انگریجوں پتہ دکھتی لاکر رگو اور انگریجوں نے اپنی پتہ لاکر رگ دی اپنی انگریجی پتہ دکھتی لاکر رگ دی دھیرے دھیرے گروپلوں کو نشت سر دیا انگریجی پتہ دی میں بچے پڑتے ہیں تو وہ انگریجوں کے گھر کے غلام بنتے ہیں اس لئے آج بھی پڑھائی یہاں کرتے ہیں انگریجی پڑھائی کر کر کئی ایسے چلے جاتے ہیں کئی امریکہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جاترین انگریجوں کے پھر گلاب گروہ 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 کا دروازہ سیٹ بناتا ہے گروہ کا دروازہ ہمیں سنسکارید بناتا ہے ہمیں گلاب نہیں بنا سکتا کبھی بھی کوئی گروہ کوئی گروہ کا دروازہ آپ جتنے لوگ یہاں کتھا سننے کے لئے آئے ہو کبریشور مہادیو کی دروازے پر یہی مان کر کتھا سننا کہ کبر بھنڈاری تمہارا گروہ ہے کبریشور مہادیو جتنے آستہ چینل پر سن رہے ہو فیسگوک ٹیٹوک پر سن رہے ہو تم یہ مان کر کتھا سننا کہ یہ کبریشور مہادیو یہ مہاکال بابا یہ اونکارشور یہ کاشی بشمنات یہ ملی کارجن یہ کدارنات یہ سومیشور یہ ناگشور یہ بارہ جوتلن یہ کوئی اور نہیں یہ آپ کے گروہ کل ہیں یہ آپ کے گروہ کے دروازے ہیں یہ کبریشور دھام نہیں یہ گروہ کا دروازہ ہے اور گروہ کے دروازے پر اگر آپ آئے ہو سات دن اگر ادھان کر رہے ہو تو یہ مان کر چلنا کہ آپ جندگی میں کبھی گنام نہیں بن سکتے آپ واپس بھی سیٹھے بنو گے آپ کو دنیا کا کوئی بیک کی گنام نہیں بنا سکتا اگر ایک لوڑ کا چل سنٹر بھگوان کو سمرپک کر رہے ہو باپس ہمارے گروہ کی مریاداؤں کے اگردن ہم چلتے جا رہے ہیں ہم باپس اپنے اگردنے بھاؤں میں بھارت کی دھومی کے سناتن دھرنوں کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو یہ نشت ہے کہ تم کبھی گنام نہیں ہو تمہارے بچے کبھی کسی کے دروازے پر جا کر بھیک نہیں مانگیں گے اگر سنکر کو ایک لوٹا جل چڑا ہے تو تم باپس بھئی سیٹھ بن کر بیٹھو گے تمہارے گھر میں بھی چانجی کی تھالیاں ہوں گے اور تمہارے گھر میں بھی سونے کی ہیٹیں ہوں گے کمی نہیں لے گا وہ تو دنیا کے لوگوں نے شمہ پران کو دبا کر رکھ دیا تھا دنیا کے لوگوں نے ان وید اور شاستروں کو دبا کر رکھ دیا تھا دنیا کے لوگوں نے آج کے سمائے میں آج بھی اگر کوئی پڑے لکھے بیٹی سے کہہ دو نا کہ یہ بیل پتر کھا لے تو رام کوئی انفیکشن ہو گیا تو تو جو دکٹر نے گولی دی اور اس کا انفیکشن ہو گیا تو دکٹر پر بشواس کر کر گولی کھا گیا اور کھانے کے بعد بیٹی اونچا نیچا ہو گیا تو چین سے گولی اثر کر رہی ہو گی گولی اثر کر رہی ہو گی اور ایک بیل پتری کھانے کے بعد جناسہ موں چھار چھار ہوئے تینسن میں آجا کیا پتہ کیا ہوگی سیوروالے مہاراج نے کہا تھا ہم نے بیل پتری کھائی تھی ہم نے ایسا کھڑا تھا بشواس کرو تو شیو ہے اور وشمہ سننا کرو تو بھگوان بھی نہیں ہے پھر تو تم اپنے گھر میں بھائے لے اور تمہارا کام بھائے شیو کرپا بھی نہیں کچھ تیری کرپا بھی نہیں لے ایک بھی لیتے ہیں سواس تیری کرپا سے دنوں ھے گنگ دھار مکتی دھار اومکار تو آیو شرن تیاری شم تار تار تو بکھان کیا کروں میں راتوں کے ڈھیرے کا چپٹین ببوت میں کھا جانا کو بھی سمجھ نہیں سکتے اس دیو عدی دیو مہاں دیو میری جیجیوں میرے بھائی نبی بھگ بچے بیٹے بیٹیوں بہت سرل دکھتا ہے میرا دیو عدی مہاں دیو اس کے تن پر کوئی بھستر نہیں اس کے تن پر کوئی آنشن نہیں تن پر بھسمی رماتا ہے اس بھسم کا جراسہ بھی بھاگ ہمارے جیون میں اگر آ جاتا ہے تو ہمارا جیون سارتھک ہو جاتا ہے جراسہ ماتر جراسہ شیو مہا پران کی بدہشور صحیحہ میں لکھا ہے کہ شیو پران سن کر جانے والا بیقتی جس رستے سے نکل کر جاتا ہے اس رستے میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ سے مرا بھی ہوتا ہے اور کوئی بھٹک بھی رہا ہوتا ہے کوئی کماری عوستہ میں مر گیا ادھو گھتی میں مر گیا کوئی اٹیک میں مر گیا کوئی اچانت ایکسیڈنٹ میں مر گیا وہ جیو آتما اگر بھٹک بھی رہی ہوتی ہے تو شیو مہا پران کی کتھا جو سن کر جاتا ہے اس کے شریر کی ماتر چھو کر جانے والی ہوا سے ہی اس کی مقتی ہو جاتی ہے اتنا پھل ہے بدہشور صحیحہ مہا پران کی کتھا کے انترگت پر نکل ایک بات پہلے بھی کہیں آج پر تیرا ہے تو مندین نہیں جاتا ہے کوئی سن کر کے روش منزل جاتا ہو اس کا مو دیکھ لیا ہے کوئی سن کر کا گنگان کرتا ہو شن کر کی بھکتی میں ڈوبا ہو شن کر کی شو مہا پران میں ڈوبا ہو سن کر کے سمن میں ڈوبا ہو جو شیو چرچہ میں ڈوبا رہتا ہو دن بھرک کے مجھ سے سن کر کے سبق کوئی نام ہی نہیں کلتا ہو دن بھرک بھگوان شن کر کا ہی گنگان کرتا ہو جو دن بھرک کی بھٹی میں ڈوبا رہتا ہو اس کا ماتر ایک دیدار کر لینے پر بھی دیدار کر لینے پر بھی تمہارے کارے سفل ہو سکتے ہیں ماتر کو دیکھ لینے پر بھی سفل سکتا ہو کبھی نہ چھوکے تیرا کامرے بھجلے گورا پتی کو کب ہو نہ چھوکے تیرا کامرے بھجلے گورا پتی کو کب ہو نہ چھوکے تیرا کامرے بھجلے گورا پتی کو ایک بھجلے گوراپتی کو کے خواہな چھوک کوں تیرا کام ہو بھجلے گوراپتی کو بھجلے گوراپتی کو بھجلے گوراپتی کو بھجلے گورا پتی کو آرہم مہادیب ہے شیوکتا کتی سمسیا بکت ہے پرچنتہ مت کرنا میرا کبیر بھنڈاری بھی آپ کے نمی اٹھ ہے کیا چنتہ کرنا اس کو جب لو بھجلو اس کا سمرن شری شیوکتا نمستو شری شیوکتا نمستو بھرم سب دکھا کٹو مانا شیو شنکر جبوں تیری مانا بھولا بھولا سب دکھ کٹو مانا بابا سنگی میتن سنکسار ساغر میں اگر آنے کے بعد ہم شیو بکتی میں لگے ہیں تو مہارات کب ہو چوکے نا تیرا کوئی جم کے بھولو جرہ کب ہو چوکے نا تیرا کام ری بھجلے اور رات کو شنکر کا بھجن کرنے والے کا بھی ماتر دیدار ہو جائے ماتر درشن ہو جائے تو بھی سکھ رابط ہو جائے کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو کوئی بھول سے بھی کہتے ہیں ہم اجین گئے تھے مہاکال کی رج میں ہم کاشی رہے تھے وشنات کی رج میں ہم سیہور گئے تھے کبریشر بابا کی رج میں کیا لے کر آئے ہو وہاں کچھ ملتا تو نہیں پر ایک بات پکی ہے کہ اس کے چرنوں میں جب دھوک لگائی جاتی ہے پرنام کرا جاتا ہے تو وہاں کی جو رج ہے وہاں کا جو کنکر ہے وہ جل لگتا ہے تب کچھ نہ کچھ دیتا ہی ہے یہ نشک ہے وہ دیتا ہے ہم بار بار آپ سے چھتے ہیں آپ نہیں آسکتے ہیں آپ دل سے اس تو یاد کرو وہ کبریشور دھام وہ میرا شمبھو میرا سنکر اور تمہارے نردیک میں جو شیو مندر ہو جروری نہیں ہے کیا آپ سی ہو رہا ہے جروری نہیں ہے کیا آپ سی ہو رہا ہے یہاں بیوستہ ہیں کہاں ایک پین شیڈ بنا ہوا ہے اس میں سکھ سو جاتے ہیں حال بنا ہے اس میں سو جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا بیوستہ جو ہو گئی ہو گئی اتنی بیوستہ اور مندر بنائیں یہ بابا کا دھام جو نرمان کا سنکلپ ہے بردھا شرم گوشالہ کے نرمان کا جو سنکلپ ہے یہ پورا کریں کہ آپ لوگوں کو رکانے کی بیوستہ پون کریں یہ بڑا کتھین ویشہ ہو گیا آپ تو کتھا میں آئے ہو کبھی اچھا نہ کبھی یہاں پر آنا جب کتھا نیرے تب بھی بھی آ کر دیکھنا لگوک بیس ہجار سے لے کر تیس ہجار چالیس ہجار پچاس ہجار لوگ روج پر تھی دن بھوجن کرتے ہیں آپ سے توم کےول اکھی سجار روپے آجیون کے جمع کرواتے ہیں پر اتنا بیقی روج پر تھی دن اور یہاں جو روپ رہتے ہیں آپ ان سے بھی پوچھنا یا بندارہ پرسات چل سائے جاتے ہیں تو اب آپ کو پھرائیں کہ آپ کو پرسات پھوائیں کیونکہ اسپس کوئی دکانے نہیں کیا اب تو بابا کے کرپائے کی میلا ٹھیلا کا سمائے تو لگ گئی پر اس سمائے تو لوگ سے اور اس کا ایک لوٹا جل جم کے بلو جرہ ساری سمسیا کھل اس سے وڑ کر کچھ نہیں شنکر کے مندر جانا شیو کے دھام جانا یہ جروری نہیں ہے کہ تم کو وریشور دھام آؤ کیونکہ یہاں اتنی ویبستہ ہیں انکول نہیں ہو پاتی پر میرا بابا جس دن بیٹھے گا کہ پکا ہے اس دن سب ویبستہ وہ کروا ہی لے گا اس کے اوپر سب سمدھی رفات شیو کے پر بینہ کچھ نہیں سمگا آپ شنکر کا موڈن کریں شیو کا سمارن کریں اور شنکر کا بھکتی میں دوبیں جب شیو بھکتی بھیتر پن ہو جائے گا تو یہ نشیت ہے کہ آپ کو دردر نہیں بھٹکنا کب ہو چوکے نہ تیرا کوئی جم کے بھولو جرہ تکی لگا کر جم کے بھولائے تک کچھ نہیں دیتی ہے کیونکہ دیورانی جیٹھانی کے سامنے تو جم کے بھولانا پڑتا شوکرکرکر آیو شرنتی آری شمو تار 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 ت جیسے ماتا پاروتی جی نے شنکر کے لیے تپ کرا سادھنا کری ماتا ستی نے شیو کے لیے سادھنا کری تپ کرا آج بھی بھارت کی بھومی پر جتنے برت جتنے اتواس جتنے بھی ہوتے ہیں سب ماتا پاروتی کے بھاؤ سے ہو ماتا پاروتی جب ہم بہت بہت سمسیاؤں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تب شنکر کے مندر میں جا کر ایک لوٹا جل سمرپیت کر کر ہو تو تھی نہیں تو ایک بیلپتر شیو جی کو سمرپیت کر کر بیلپتر بھی ہو تو تھی چڑی ہوئے بیلپتر اٹھا کر دھو کر پھر چڑھا دینا یا اس کے دروار میں اس کے دوار پر بیٹھ کر اس سے دل سے کچھ کر دیں سنتا 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 اب دل سے جب ہوں گے سنتا سنتا پاروٹی جی کا جنو ہوا ہمالے راج کے گھر میں میں مینہ وطی کے گھر بسے ماں پرگٹی ان کو نہیں معلوم تھا کہ شنکر کی اراغنہ کیسے کرتے ہیں دیوریشن نارد گروہ بن کر ان کو سکھا دیں ہمیں تپکتے دیکھا شیو جی کی اوپر پر کبھی ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جل ہے کیا آخر کون ہے یہ تب تب ہمیں تتھا سے گیا کہ یہ جایا بیشہرہ شاملی باری دووطلی دیو یہ سنتا جی کی پانچ بیٹیاں ہیں جو اوپر سے جل چھوڑتی رہتی ہیں شیو جی کے ہم کو نہیں معلوم تھا کہ سنتا جی کی اتنی لڑکیاں ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سنکر جی کا شروع کیا ہے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جل چڑھانے کا پھل کیا ہے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کالی ملچہ آدھی کادھی ہم سنکر جی کو چڑھاتے ہیں گیوں کی بھالی چڑھاتے ہیں ہم سنکر کو ارہر کی پتکیاں چڑھاتے ہیں کیوں چڑھاتے ہیں اس کا کارنک کیا ہے یہ سب شبکے کسی گروہ کے منتر ہم سے اپنے کو آنند کی انگوتی ہوئے ہم سیکھیں پاروٹی ہی میں بچپن میں بالی عوستہ میں جب ماتا پاروٹی کا جنمہ ہوا دیوریشی نارد نے آکر کر دیا اس کا بیبا ہوگا تو نگ نپتی ملے گا بیش دھارن کرنے والا بھاسمی رپیٹنے والا جٹا جو رباندنے والا سب کچھ کر دیا کس کو جو پتی ملے گا وہ اس طرح کا ملے گا تو تو عوستہ میں کوئی ہم ملے گا م میں اس نے نششت کر آئے پریوار پیسا ملے گا یہ اس نے نششت کر آئے ماتا کے گرب سے جب جن میں تھے تم کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تم برہمن بنوگے چھتری بنوگے بیش بنوگے شدر بنوگے ماتا کے گرب سے جن میں تھے تم کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تمہارا گھر ہوگا کی پروپٹی ہوگی کی جمین ہوگی کی جائے جار ہوگی تم ماتا کے گرب سے جن میں تھے تم کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تمہارے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا کپڑے پہن کر بھی نہیں آئے تھے ایک چھوٹا سا کپڑا تمہارے تن پر لپیٹ دیا گیا ہے کیول ایک چھوٹا سا کپڑا اور مرو گے تب بھی بھی تن پر کچھ نہیں رہے گا ایک کپڑا لپیٹ دیا جائے گا ماتر ایک بسر اس کے سوائے کچھ نہیں جیسے شنکر بھاروان ایک بسر دھارن کر کر رہے ہیں اسی طرح آخری میں شنکر کے دروازے پر جب جاؤ گے تب ایک بسر دھارن کر کر چلے جاؤ گے کچھ بھی تن پر نہیں ہوگا جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی ناباس ہوگا دو گجت کپن کا تکڑا تیرا لیواز ہوگا تم کتنے بھی گھر کے سیڑ ہو تم کتنے بھی اچھے ڈن لکھ کے گھردے پر سوتے ہو تم دن بھر روز بادام کھاؤ کاتو کھاؤ پستا کھاؤ چاہے بادام کو گلا گلا کے چھلکا نکال کے تک تم کتنے بھی جوڑ دار ہو جاؤ تم تمہاری باڈی کو کتنی بھی اچھے سے رکھت پر جیجی اور مہارک جی جا گا سب اچھے سے سنہیں سب اچھے سے سنہیں ان تمہیں سب پڑھا مٹھی باندھے آیا جگمیں ہاتھ پسارے جائے کیا تو لے کر آیا جگمیں کیا تو لے کر جائے گا ہر ایک ہے جرور ہے کہ تو لے کر تو جرور جائے گا جو تنہید hike مہاپران کے قطع سمین ہے جو تنہیدان کرا ہے جو تنہیدان کرا ہے جو تنہیدان کرا ہے وہ کسیدوسرے کے ساتھ نہیں جائے گا تیرہ تیرے ساتھ جائے گا بھاگ کرم نہیں بدل سکتا تمہارا بھاگ کرم نہیں بدل سکتا پر تمہارے دوارہ کیا گیا کرم تمہارا بھاگ کی بدل سکتا ہے وہ کون سکر میں ہے جو ہمارا بھاگ کی بدل سکتا ہے تو کہا ایک لوٹا جل سنگسر کے مندر میں جا کر یہ کرم کرنا پرانم تو کرو آپ بھگوان کا بھجن کرنا پرانم تو کرو آپ بھگوان کی بھکتی میں دوبنا پرانم تو کرو آپ اس کے اوپر آشریت ہونا پرانم تو کرو جیسے ایک چھوٹا سبچہ ماں کے آشریت چلتا ہے ایک چھوٹا سبچہ اپنے پتا کے آشریت چلتا ہے اسی طرح جیسے ابھی وہ پٹنا والے بھئیہ نے کہا کیا باپ اور بیٹا جھگڑا نہیں کر سکتا یہ بھی کر کا پریم ہے کہ آپ باپ اور بیٹا کا مندر دکھتے ہیں کسی منتری جی سے ملنا ہو تو تمہیں ایسی جا کر کر دو کملا بھائی آئیے جائے منتری جی سے بولا ہم سے ملے ملے گا منتری اور تم نے جا کر کر دیا کہ منتری جی سے جا کر بولو کہ ان کے سالے کے لڑکا آیا ان کے سالے کی بہو آئی بولو ملے گا کنے کیوں؟ کیونکہ پہلے رشتیزاری نہیں تھی اس لئے منتری جی نے دروازے سے بھگا دیا پہلے رشتیزاری نہیں تھی اس لئے منتری جی نے تم کو دروازے سے بہاں ریٹال دیا پر تم نے کہا دیا کہ میرا سمبند میرے رشتیزاری ہے میرے چاچا جی کے بہو کبھے کا ہے اس لئے ہم ملنے کے لئے ہیں ہمارے خاکہ جی کا چھوڑا لگے اس لئے ملنے آئے تم نے رشتہ ساری بتائی تو تم کو منتری جینے سوفے بٹھا کر پریم سے ملے اسی طرح ہم بھی مہا دیو سے رشتہ ساری بنالیں تو ایک نائیو دن اس سے سمبند جڑ جائے گا تو وہ بھی ساتھ آئے گا نہیں تو دھکا مار کر نکال دیا جائے گا سمبند میرے دیو دیو مہا دیو سے جڑ لو کوئی تم اسے پوچھے کہاں گئے تھے کوئی رشور دھام گئے تھے ماں کیا رکھا ہے میرا بھائی بھی تو کہتی تھی چھاتی ٹھوک کر کرتی تھی ننگ بابا ہے سسر ہمارے یہ شدہ مات ہے ساس ہماری تو کہے بھجن میں کہتی تھی کیا لگے ہو پاڑ میرا تیرو کیا رکھا ہے تو میرا بھائی بھی کہتی تھی یہ شدہ مات ہے ساس ہماری ننگ بابا ہے سسر ہمارے جب ننگ بابا سسر ہمارے یہ شدہ جی ساتھ ہے تو تمہارا بھردار تمہارا پتی کون ہے تو کہ پتی بیہاری لال مارے پیالا میرا بھائی نے کب پتی کی میرا بیہاری لال ہے اچھا اچھا تو بھگوان کشتو کو میرا نے پتی بنا لیا تو بھگوان کو نہیں بھانا پڑا بھلے رادہ کے لیے میرا تھاپور پرسنہ نہیں گیا پر میرا کو ہردائی سے لگانے کے لیے میرا تھاپور دوڑ دوڑ کر اس کے پاس گیا کیوں کیوں کس نے بھردار مان لیا تھا پتی مان لیا تم بھی کہہ دو سمبو مرب بھائی جی پٹنا والے کہہ رہے ہیں کہ ہم باپ اور بیٹا ہیں لڑے نہیں لڑو کس سے نہیں لڑو گے تو کس سے لڑو گے سنسار والوں سے مس لڑنا پر پرماتما سے لڑو سے ایک بار پسو پتی برتکران نہیں ہوا کام پوجہ سنکر جی کے مندر میں جس کے مندر میں تمہیں دیا لگایا جس کو تم نوکری لگانے کے لیے پچاس ہزار روپے دیا ہے اور اس نے تمہاری نوکری نہیں لگائی ہے تو تم کس کو پکڑو گے بولو بولو اسی کو پکڑو گے نا جس کو پچاس ہزار لگایا تو سنکر جی کے مندر میں دیا لگایا تو تمہیں ایسے مچھوڑ دینا کہ ایک برتکرانے کام نہیں ہوا کہ ہمارا تو بھاکی میں نہیں نہیں روز میرے لوٹا لے کے پوجہ سنپا پلو ڈال گیا اور اسماعیل دیتی ہوئی کہ نا بہت بڑیا اور پھر جل چڑھا سنکر جی بھی سوچیں گے کہ تیچڑا رہا ہے اس کا کام نہیں ہوا نا پارواتی جی بھی کہے گے یہ ہو جاتی ہے سنپا پلو ڈال کے اور کیا اسماعیل دیکھ کے جل چڑھا تی ہے اور تمہارا پاؤں بھی دھوہ کے جاتی ہے دیکھو ایمانداری سے بول رہی ہوں پارواتی جی کہے گی کہ اس کا کام کر دو نہیں تو ابھی تو یہ جل چڑھا رہی ہے ایک دن یہ چڑھ گئی نہیں اس لیے کہے رہی ہوں سیور والا مہارات پہتا ہے تین مہینے میں بولے نہ سن لیتا ہے مطلب اس نے گارانٹی دی ہے تو یہ گارانٹی پکڑ کے دیکھتی ہے کر دو نہیں تو کلا چھوڑ چل دو سنکر وقت دل کی بات ہے دل سے اس پر جھاؤ کبھی کبھی ہمارے کارے کرتا کھتے ہیں پھون لگا کر برو جی آج گوالا کارے کرتا نہیں آیا تمہا بھوجن سالہ کون سما لے گا آج گوہ کارے کرتا نہیں آیا تمہا پر یہ کام کون سما لے گا ہم ایک ہی بات کرتے ہیں وہ بیٹھا ہے نا کبھی رسوال مہ دے وہ جن پر بیٹھا لے گا بھوجن سالہ وہ سما لے گا کام وہ سما لے گا اس کو یاد تو کرو تپر کھڑا ساس دن بار سوپے پر بیٹھ کر موبائل نہیں چلا تھی ساس دن بار اپنے کمرے میں پھالت نہیں بیٹھی رہتی جس دن تمہارے گھر میں جب ساس دیکھ لیتی ہے آج مہمن زیادہ آگئے تمہیں تو چوکے میں جانے میں دیری ہو جاتی ہے ساس سوبرے سے اٹھ کر چوکے میں لگ جاتی ہے وہ ساس ہے تران تو تھے گی سب سے پہلے چوکے میں لگ جائے گی اسی طرح میرا دیو دیرے مہا دیو ہے اس کو لگا کہ تمہارے جیون میں دکھ دکھڑا ہو گیا تمہارے جیون میں تکلیف کھڑی ہو گی تمہارے جیون میں کچھ کشک آ گیا شنکر کو جس نے گروہ مانییا شب کو جس نے گروہ مانییا میرے کبریشور مہا دیو کو میرے مہانکھال راجہ کو میرے اجینی ناریش کو میرے ویشونات کو میرے شنکر کو میرے شنکر کو جس نے گروہ مانییا تب گروہ ایسے نہیں چھوڑ دیتا گروہ تھوڑا سا پریچھا جلو لیتا ہے پر پھل اس کے ہاتھ میں دینا رہتا ہے دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ پھر دنیا کے گول بند ہو جاتے ہیں پھر لوگ سوچنے لگتے ہیں یہ کیسے ہو سبتا ہے یہ کیسے ہوگا کیسے بہنجی نے کہا دس سال تک داکٹر کو دکھایا سارے ڈاکٹروں سے علاج کروایا سب جگہ جا کر سرنوایا پر سنسان نہیں ہوئی پر آخری میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بابا سے ونٹی کرکا جو سنکل پھلیا بابا نے وہ دل سے کر رہا پھر دے تو لگاؤ کیول بھیڑ بڑانے کے لیے تفصل نے ماتا نہ کبھی بھی کبرشوردھام کیول بھیڑ بڑانے کے لیے کبرشوردھام پر مت آؤ کبرشوردھام پر بھیڑ بڑانے کی جگت نہیں ہے کبرشوردھام پر آئے ہو تو دل لگانے کے لیے اور یہاں بیپار کرنے کے لیے مت آنا یہاں پر بیوار کرنے کے لیے میرے شمبو سے جڑنے کے لیے آنا شنکر ہے یہاں اس سے جڑنا ہے ہم کو اس سے سممند بنانا ہے ہم اور اس سے جب سممند بن جائے گا ہمارے دو ہی رشتے ایک ہمارے بھولے بابا دو جی گوڑا رانی سرکار ہمارے دو ہی رشتے اس کو گروہ مانم کر دے وہ سب کا کام کر دے اور تمہارا کام رہ جائے تم نے کسی کو بتایا ایسا کر دے اس سے یہ پھل ہو جائے گا اور اس کا ہو گیا اور تمہارا نہیں ہوا تو دھیر مت پھو نہ شنکر کا مندر مت چھو یہ نہیں کہ دو تین مہینہ چلے گا اور چھوٹے مہینے گا اب ہو گئے نہیں ایک بار اگر شیوشا دوار پکڑ لیا تو چھوڑنا متی آخری تک سنکر بھگوان خود کہے گا کہ اس نے دوار نہیں چھوڑا ہے تو پھر میں تیرا ہاتھ کیسے چھوڑوں کیسے چھوڑوں پکڑ کر دے تیری کرپا بھی نہ نہ ہی لے ایک بھی لیتے ہیں سواس تیری کرپا سے تنوں تنوں اے گنگ دھار موکتی دا ہے اومکار تو آیو شرن تیہانی شم روگ بھاری ہے پہلے بھی کتھا میں کہاں سب سے کتھور ہے لوہا تلوار بن کر سب کو کاٹ دیتا ہے لوہے سے کتھور اگنی لوہے کو گلا دیتی ہے اگنی سے کتھور پانی اگنی کو بجھا دیتا ہے پانی سے کتھور منوش منوش سے جو لوٹا بھر کر نگل جاتا ہے منوش سے زیادہ کتھو رہے بیماری جو اچھے چھے پہلوان کو بھی نگل جاتی ہے ایک بیماری شریر میں لگ جائے تو پورا نگل جاتی ہے شریر کو اور بیماری شریر کو نگل جاتی ہے پر بیماری سے بھی اگر کوئی کتھو رہے تو وہ میرا دیو دیو مہا دیو ہے جو بیماری کو بھی نگل جاتا ہے اکال مرتی وہ مرے جو کام کرے چندال کا کال اس کا کیا بگاڑے جو بھکت ہو ہو کال کا شنکر بھگوان کا بھجن اسمرن اس کا نام جاپ اس کا منتر جاپ آپ کے جندگی کو سسلتا ہے شب کے نام پر کیا گیا چھل شنکر کے نام پر کیا گیا کپٹ پٹ شنکر کے نام پر کیا گیا کچھ بھی جھوٹ جندگی نہ رکھ دیتے کئی لوگ کو بریشور دھام کے نام سے ہدھراکچ بات دیتے ابھی رائے رائے تاؤں میں بہت چناہو پرچار کے سمائے پر لوگوں نے کہیں ہدھراکچ بات دا تھا کہیں کچھ بات دا تھے بہت لوگیں سنسان سب اپنا کرم کرم کئی لوگ کو بریشور دھام کے نام سے کئی کہہ دیں گے ہم کو بریشور کے نام سے ابھی شیخ کرائیں گے کوئی کہے گا ہم یہ کرائیں گے کوئی کہے گا ہم وہ کرائیں گے کو بریشور دھام سے جو روٹرکچ دیا جاتا ہے اس روٹرکچ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کیونکہ میرے شنکر کو جندگی میں کبھی بیچنے کا من نہیں بنایا میرا شنکر آپ کا ہے اور آپ کا رہے گا وہ کبھی نہیں جو بیپار کرتے ہیں ان سے مجھے کوئی مطلب نہیں پر کبھیرشور دھام کے نام سے بیپارنا تھا کہ کبھیرشور دھام کا یہ روٹرکچ ہے دوسو لے لئے پانسو لے لئے ہجار لے لئے پچاس لے لئے نہیں بھائی ساری دنیا کا روٹرکچ اور کبھیرشور دھام کا روٹرکچ ایک روٹرکچ کبھیرشور دھام کا جل میں گلا دو اور بڑے سے بڑی بیماری بھی ہے اس جہ گلے ہوئے جل کو شنکر پر چڑھا دو چڑھایا ہوا جل جھیل کر لیا چاہے پیڈنی ہو چاہے لیور ہو چاہے جو بیماری ہو کانسر ہو اس جل کا صبح کھالی پیٹ بچ آدھے سے آدھا چمچ پانی بھی آپ کے لیے وہ امرت بن جاتا ہے وہ امرت کی اطلنا کوئی نہیں کرتا کباریش ورحام کے رکھرات شکرہ بھاؤ اور اس کا پھل کیا ہوتا ہے کباریش ورحام کے رد رکھرات شکرہ وہ شیو جی کا یہاں کباریش ورحام میں کوئی بیپار نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرائیں گے یا وہ کرائیں گے نہیں نہیں جو مل رہا ہے نیشولک بھو جانے نیشولک ٹھےڑنا ہے جب کباریش ورحام کے رد رکھرات شکرہ تو بیترن بند ہے کیونکہ بیوستھائیں نہیں مکارنی ہیں بیوستھائیں جس دن سو چار روح سے ہو جائے گی یہ سی ہی کسی کتھا میں بیاس پیٹ سے آپ سے کہہ دیں گے اپانا اور لائن سے لے کر چلے جانا اور شیو پتھ کوئی آپ کو کہے کہ کباریش ورحام کے نام سے یہ مل رہا ہم مل رہا یہاں کچھ نہیں تو بابا کے والے ایک چیز ہے یہاں آپ آجن کرو شری شیوائے نمس تبھیم جپو اور اپنی جندگی کو ساتھ کرو اپنا جیوان ساتھ مہاراج پاروٹی مینہ شیوچی پا بھجن کرنا پرارم کرتی ہیں دیوریشی نارد روپی بھروں کے کہہ میں اور مہاراج نارد جی نے کہا کہ اگر پاروٹی شنکر جی کا بھجن کرے گی تو اس کا جیون ساتھ پہ جائے گا اس کو شیو روپی پتھی مل جائے گا سممند بنائیے اور وہ بنانا کس سے ہے کسی سنسار کے لوگوں سے سممند بناؤ گے ایک دن دھوکہ دے سکتے مرو گے پران چھوٹے گا جو کمایا یہیں چھوڑ کر جانا ہے کچھ بھی نہیں جائے گا اتنا بڑا فوٹو جہاں دادا جی اور پردادا کا لگا ہے وہیں پر اپنا چپک جانا ہے کسی دوسرے کا نہیں چپکے گا اپنا خودت کا چپکے گا ایک فوٹو جو سینے سے لگا کر رکھتی تھی وہ بھی فوٹو چپکائے گی دیوری دھیان دھوکہ کتنا بھی پریم ہو کتنا بھی پریم ہو پران چھوٹتے سے ہی سارے پریم اور سممند آنسوں کے ڈھیر میں بھی جاتے ہیں دھیرے دھیرے سالوں نکل جاتے ہیں کون کس کو یاد کرتا ہے ارے بولو تو ہی جی جیوں صحیح کی دلتے ہیں کون کسنا کس کو یاد کر رہا ہے کرونا میں کتنے مرے کتنے جوان کی جوان چلے گئے ادھو کی ادھو چلے گئے کون کس کو یاد کر رہا ہے سال ہو گئے دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے دیرے 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 آنسوں کچھ گیا اب یاد بھی آئے گی تو کول جب آئے گی جب کوئی تکلیف دے ہو گئے تب آئے گے کہ بھئی مارا تھا وہ جان لیتا تھا وہ سمجھ لیتا تھا پس دھیان آیا تو تب آیا کون کس کو یاد کر سنسار کا سممند یہیں چھوٹ جاتا ہے پر دیو مہا دیو سممند بنا ہے وہ سممند یہاں نہیں چھوٹتا انتتکتتا بھگوان کرشنہ نے ایک بہن بنائی جس کا چیر دشاشن نے کھیچا تھا کیا نام تھا جم کے بلو درہ دروپتی بھگوان کرشنہ کو کیا پڑا تھا کہ دروپتی کو بہن بنائی کیول ایک چیر ہاتھ پر لپیٹا اور بھگوان نے دروپتی کو بہن بنائی کیول چیر کے چکر میں یہ تمہارا بھرم ہے کہ چیر کے چکر میں دروپتی کو بہن بنائی تھا دروپتی کو بہن کیوں بنائی تھا ستھ ماما جی نے دکمانی جی سے پوچھا کہ یہ کرشن روچ کہا جاتے ہیں تو کہا دروپتی کی آنگ جاتے ہیں دروپتی کی آنگ کیوں جاتے ہیں بہن ہیں تو بہن سے اتنا فرم ہے کہ دوڑ دوڑ کر چلے جاتے ہیں آج ستھ ماما جی نے کرشنہ سے کہا بھگوان نے کرشنہ سے کہ میں بھی دروپتی کے ساتھ یہاں چلوں گی تمہارے سے بھگوان نے کہا چل چل پرمان ننند کے گھر میں کام کرنا پڑے گا بھاوی جائے تو کام تو کرے ننند کیا کرلوں گی چلو پہجلی ستھ ماما دروپتی کیش سلجھا رہی تھی بال دو کر آئی تھی بھگوان کرشنہ نے کہا دیا دروپتی تمہارے بالوں کو سوارے کی ستھ ماما بیٹھ جاؤ تمہیں ستھ ماما بال سوارتی ہے تم من میں سوستی ہے اس دروپتی سے پہچ پورا برلہ لکھر جاؤں گی جو بال میں تیل لگایا اور ستھ ماما نے بال کی تھی بال توڑتے سے ہی اس بال میں سے آواز آئی ہے کرشنہ ستھ ماما نے سوچا یہ آواز کان سے آ رہی ہے اس نے دوسرا بال توڑ دوڑ اس کو پورا گنجہ کر کر جاؤں اس میں سے بھی آواز آئی ہے کرشنہ تیسرا بال توڑا اس میں سے بھی آواز آئی ہے کرشنہ تھوڑی دیر بعد رکمنی جی آکر بیٹھ بھی ستھ ماما نے پوچھا جی جی میں دروپتی کا ایک بال توڑتی ہوں تو اس میں کرشنہ کو پوکارنے کی آواز کیوں آتی ہے بھگوان کرشنہ پیچھے سے سامنے آگئے ستھ بھاما تم نے پوچھا تھا رکمنی سے کہ کرشنہ دوڑ 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 دروپتی کے گھر کیوں جا جائے ہیں کیونکہ پوری سنسار میں مرتیو لوگ میں کیول ایک دروپتی ایسی ہے جو ساڑھے تین کروڑ بار میرا نام لیتی ہے ایک دن میں ساڑھے تین کروڑ روم چھتر منوش کے شریر پر ہیں یہ ایک ایک روم کو گنوگے ہاتھ پیر کے ایک ایک روم کو گن لینا ساڑھے تین کروڑ روم چھتر منوش کے شریر پر ہیں کیوں دیئے ساڑھے تین کروڑ بار ایک دن میں بھگوان کا نام نکلنا چاہیے کوئی نہیں لیتا کیول ایک دروپتی ایسی تھی جو ساڑھے تین کروڑ بار بھگوان کرشن کا نام لیتی تھی اس لئے بھگوان میں اس کو بہن بنایا چیر کے چکر میں یہاں تو لوگ گفت کے چکر میں بہن بنا لیتے ہماری جی جی آئے گی یہ لے کہ آئے گی تو انہوں نے بہن بھائی کا رشتہ منا لیا جب بھی بھی آئے گی بھتی جو کے لئے سمان لائے گی کبھی بیک سکھ لائے گی کبھی آسن لائے گی کبھی ڈببال آئے گی کبھی کچھ لائے گی کوئی بہن بھائی کا سمان ہوگیا اور اس نے بھی جی 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 کو چونہ لگا دیا اور اس نے بھائیا بھائیا کر بھائیا کو چونہ لگا دیا کیا پھائیتہ ایسی بہن بھائی کا سمان جوڑنا ہے تو بھولے ناس کے جوڑو ایک اچھا بند کا سوتر میرے دیو دیو مہادیو کو باندھنا اور کہنا یہ دکھاوے کا نہیں ہے کبھی دل کا سنبند ہے ہاں سے اور میں اور کوئی دوسرا نہیں آئے گا میرے دکھ سمارنے کے لئے دروپتی کا دکھ سمارنے کے لئے کوئی دوسرا نہیں آیا چیر جب کھی چاہتایا کب کون آیا میرا پرشنہ آیا اور اس سے بھی کدنا انت سمیں پربو آنا پڑے گا بچنتی آتو نیوانا پڑے گا آئے نائے پربو کٹم کبھیلا انت سمیں پربو آنا پڑے گا انت سمیں میں کوئی نہیں آئے گا تب تجھے آیا کوئی نہیں میں انتظار کروں گی تیرا کسی اور کا نہیں بچ جانا تم بھی انت سمیں میں اگر یمراج تم کو لینے آئے گا تو کھڑی ہو جانا جنڈا جانا ڈوکہ نہیں اے گوگوگو دی جیت گاتی ہے نا ماتاں پہلا صندیح ہمارے صدیح جی سے پھرہا جا دوکرہ کے ساتھ نی جاؤں گی ڈولی رکھ دو دوسرا سندے سمارا جیٹ جی کائے جامو چندر کے ساتھ نیم جاؤں دے ڈولی رکھ دو کائے آخری سندے سمارا پیا جی کائے ننگا پیر دوڑی چلی جاؤں دے بس پہلا سندے سا یمراج کا آیا کہہ دینا تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ میں نے ساتھ دن کی شمہہ پران کی قطعہ سنی ہے تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے دو ترہ سندے ساتھ چتر گفت کا آئے گا کہہ دینا رے ایک ٹوپی زیادہ بڑھ بڑھ مت کرنا تیرے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی تو جائے گی کس کے ساتھ جس کی قطعہ سنی جس کا دل سے سمرن کر آگا جس نے رکمنی جی سے کہا تھا کہ تیار ہو کر گورا جی کے مندر چلی جانا میں تجھے لینے آ جاؤں گا اسی طرح تم بھی کر دینا کہ میں بس جاؤں گی تو وائٹ کلر کی تویرہ میں جاؤں گی نندی پر ویٹ کر وہ آئے گا اور مجھے بٹھا کر لے جائے گا بس اسی کی نی جانا ہم کو مچل جاؤں نی جاؤں گی پھر وہی بات آگے ستنکر ہوتا ہوں تمہارے اوپر کس کا دباؤ نہیں ہے تو تم دباؤ کس سے یمراج تمہیں دباؤں گا تو تم دب جاؤں گی کیا ارے بولو تو اگر بیماری بھی آ جائے ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے کوئی تکلیف بھی آ جائے کوئی دگ بھی آ جائے اور یمراج آ کر تمہیں گھرنے لگے یاد کر لینا شری شیوائے نمستو بھم مہا مرتنجے منتر یاد کرو پنچاک چھر منتر نمست شیوائے یاد کرو شڑاک چھر منتر عم نمست شیفہ یاد کرو کہہ دے یمراج حال تکی بات کرنا ماتی میرا سمبند میری رشتہ داری میری پہچان کاشی تک تُو ابھی جانتا کیا مچ یمراج بھی کہے دے گا ٹھیک ہے لیلا بھائی تھا رہا ہاتھ جڑو تُو بولے نا جی کہ مر بلا میں جاؤں یہاں سے تُو سنکر کا بھجن کر لے پرپو سے تیار پھر پچھتائے جھوٹا ہے سنسارت دھوکا سب پڑڑ پڑڑ پاروکی جنیشو جی کھا بجن گروہ اچھا مل جائے جو تمہیں سنکر جی کے مندر تک پہنچا جائے گروہ اچھا مل جائے جو تمہیں سنکر کا دوار بتا دے گروہ اچھا مل جائے جو سنکر کی چوکٹ چکا دے تو سمجھ لینا کہ سنکر ملنے میں دیری نہیں ہم پہلے بھی کہے لوگ کہتے ہیں کلیوگ چل رہا ہے اور شنکر کے بھکت کہتے ہیں شیویگ چل رہا ہے یہ کلیوگ نہیں یہ سنکر کا شنکر کا ابھی ساون چالو ہوگا پہلے ساون بھا دو کوار کارتک ساری کتھا سننے کو ملتی تھی پر سنکر کی کتھا نہیں ملتی تھی اب جیسے ہی ساون چالو جہاں دیکھو سنکر کی ہی کتھا سنکر کا ہی بھجان شیو کا ہی نرمان پارتیوں نرمان یہ بھو جن وہ کچھ شیو کرشنکر شیو 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 تو کونسا یوگا لیا ارے بولو جمکے شیو یوگا شنکر کرشنکر بس یہی بھا پارتی جی کو دیو ریشنی نارد روپی گرو مل گئے اور نارد روپی گرو نے پارتی جی کو سمجھایا کہ سنکر کی ارادنا کرو وہ تمہارے ہو گئے تو پھر دکھ نہیں پارتی جی نے سنکر جی کی ارادنا کرنا پرارم کرا پارتیو شیو لنگ کا نرمان کرا پوزن کرتی ارادنا کرتی بھکتی کرتی پارتی جی ایک کام جرور کرتی اگر پارتیو شیو لنگ کا نرمان بھی نہیں کرتی تو کوئی مندر بھی نہیں جا سکتی کوئی سنکر کا نمودن بھی نہیں کر سکتی تو کسی بھرکتی پتیوں کو توڑ کر سنکر کرتی ایک کن کرتی اوپر سمرپیت کر دیارتی یہ جان کر یہی شیو یہی شیو دھیان دینا سنکر کو دھونڈنے کے لئے کئی مجھ شیو کو دھونڈنے کبھی مجھ کوئی تو ہی سنکر دے سنکر جی ماں ملے گے مجھ کوئی تو ہی سنکر دے ماں چلو ماں تمہارا سنکر کٹ جائے گا کوئی کہیں ماں چلو وہ مہارات بھوڑ بڑی آ ماں ترانت تمہارا سنکر کٹ جائے گا کہیں نہیں جانا ایک گروہ کا شش گروہ جی نے کہا کہ میرا شریر خراب ہو رہا ہے بیٹا میرا شریر بیکار ہو رہا ہے میرا شریر خراب ہو رہا ہے اس لئے ایک کام کریں کی ہمیں شریر کو چھوڑنا چاہتا آپ میں سے کتنے چیلے ہیں جو میرے ساتھ آشی چلنا چاہتا اور سنو میرا شریر بیکار ہو رہا ہے ارے میں نہیں اچھ رہا ہوں یہ تو گروہ جی بول رہا ہے تم تو تیار ہو گئے جب دیکھو جب تیاری والا پلکی والی آری یہ تو گجب ہو گئے گروہ جی نے چیلے سے پوچھا ہم نے تم سے نہیں اب گروہ جی نے چیلے سے پوچھا کون کون ہمارے پر میں کاشی چلنا چاہتا ہے پر ایک بات یاد رکھنا شریر میں روگ ہوگا گروہ جی بولے میرا شریر بیکار ہوگا میرے شریر میں روگ پڑ جائے گا مجھے شریر گل جائے گا میری سیوا کے لئے کس کو چلنا چاہتا ہے سارے چیلوں نے منع کر دیا کہ شریر میں جب پوڑ ہو جائے گا تو گروہ جی کی سیوا کون کرے ایک چیلا تیار ہوا گروہ جی کیسا چلا گروہ جی نے کہا بیٹا سن سن تو چل تو رہا ہے پر میری شریر میں روگ ہو جائے گا میرے پوڑ ہو جائے گا میری آنکھیں چلے جائے گی سمال نہ پڑے گا چیلا لے کر چلا کاشی میں پہنچ گا کاشی میں کس ثانزل پر جا کر روک گا گروہ جی کا سریر دھیرے 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 بیکار ہو گیا اندھے ہو گیا گروہ جی اب سریر بیکار ہو گیا روگ ہو گیا کوڑ پڑ گئی اندھے ہو گئی گروہ جی بھی چڑ چڑے ہو گئی آپ سب دیکھنے لگے گانیاں دینے لگے تانے دینے لگے چیلا دن رات ان کی سیوا کرتا دن رات وہ چلاتے چیلا آجاتا بھولا چیلا آجاتا دوڑ سر آجاتا اس کی گروہ وقتی سے میرا کاشی وشونا پرسند ہو گیا شنکر بھگوان اس چیلے کے سامنے پرسند ہو کر کھڑے ہو گئے مانگو تمہیں کیا چاہیے چیلے نے پوچھا تم کون کیونکہ مہدیو کاشی وشونا ہو کچھ مانگ لوں ان سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے تمہارے گروہ جی بیمار رہتے ہیں ان کے لئے کچھ مانگ لوں نہیں ہم آپ سے نہیں مانگ سکتے پہلے میں گروہ جی سے پوچھ کر آوں گا پھر مانگ مانگ چیلا دوڑ کر گیا گروہ جی بھولے کیا ہوا سنکر بھگوان آئے اور کہہ رہے مانگ لیا کچھ تیرے گروہ جی بیمار رہتے ہیں کوڑ ہو گیا آنکھ اندھے ہو گئے پھر گروہ جی کے لئے مانگ لیں گروہ جی نے کہا واہ بیٹا واہ آج معلوم پڑا کہ تم مجھ سے پریشان ہو گیا اس لئے تم مجھے اچھا کرنا چاہتا ہے جا تو بھی چلے جا میرے کو اچھا کرنا چاہتا ہے جس سے میرا پیچھا چھوٹا جا چلے جا میرے تیرے منا کرتا میرے ساتھ مطا میرے دیرے مطا مانگنا تو سنکر جی سے چیلا دوڑ کر آیا بھولے نا مجھے نہیں ماننا اب جاؤ سنکر جی نے جا کے بھگوان بشنو کو بتا دیا یہ بھکت کاشی میں آیا ہے گروہ جی کی سیوہ کرتا جھاڑو لگاتا بواری لگاتا برطن مانجتا خوب سیوہ کرتا گروہ جی کے چرن دباوے کوڑ پڑ گیا آندھے ہو گیا مجھے سیوہ بھگوان بشنو نے کہا بھگوان بشنو اس چیلے سے ملنے آئے اور بھگوان بشنو آ کر کڑے ہو گا مانگو تمہیں کیا چاہیے مجھے کچھ نہیں مانگا کچھ نہیں تیرے گروہ جی کو اچھا کر دوں نہیں میں نہیں مانگ لے کچھ تو مانگ لے میں بھگوان میرے گروہ جی سے کچھ کیا تھا پھر گیا گروہ جی کے پر گروہ جی بھگوان بشنو آئے وہ کریں کچھ مانگ لے گروہ جی نے کہا جا بھگوان بشنو سے کہے کہ تیرے گروہ جی کو ٹھیک کر دیں گروہ جی ٹھیک ہو گئے گروہ جی نے اپنے چیلے کو گلے سے لگایا اور بھگوان بشنو کے پاس لے کر گئے اور لے جا کر کہا اپنے ششش سے بھگوان بشنو کو پرنام کرو ششش نے بھگوان بشنو کو پرنام نہیں کرو گروہ کے چرن پکڑ لیے گروہ کو وند دو کھڑے کاکے لاغوں پاؤں بلیہاری گروہ آپ کی جو نارین کو پرتھر پر ملے لیے لیا یہ بھگوان بشنو مجھے ملتے جندگی میں کبھی کبھی مجھے سنکر جی کا درشن ہوتا کبھی مجھے بھگوان بشنو کا درشن ہوتا پر گروہ جی نے میری پرچھا لینے کے بہاں نے شریر میں روگ پن کر لیا اور اتنی پرچھا لی میری کہ بھگوان بھی میرے کو درشن دینے کے لیے آگیا ایسا ہوتا ہے گروہ جو اپنے شش کے لیے انتھ سے نارین کو بھی پرتھر پر گیا گروہ سادن نہیں ہو سکتا سہج نہیں ہو سکتا پاروٹی جنے شیل جی کیا رہا دھنا کر لیا ارہا دھنا کا پھل یہ ہوا سنکر بھگوان دولا بن گئے پاروٹی بھلہن بن گئے شیب بنا بن گئے پاروٹی بنی بن گئے اور دولا دولہن بن کر کر بھگوان شنکر اور پاروٹی کا منگل بھی بھلہ یہ سنسار ساگر میں آ جانا آ کر کسی گروہ کی شنہ گتی گھن کر لینا اور شنہ کھر نہیں بھی تن کریں گے پانی پیو چھان اور گروہ کرو جان ہر کسی سے گروہ دکھا مت لے لینا اور ہر کسی کے چکر میں مت پڑ جانا معلوم پڑے آج کا جمانہ بڑا بچھت رہے گروہ پیرے بجار میں ہم سے دکھا لیو نہ رکھ پڑو چاہے سرگ جاؤ مال ہمیں کو دیو ایسا کرم مت کرنا کہ لوگ اپنا بھانڈا بھر لے ہوئے اور پھگوان سے نہیں ملا پائیں پھگوان سے جو ملا دے وہ ست گروہ ہے شب کو گروہ بناو رام کو گروہ بناو کرشنا کو گروہ بناو سنتر کے شبت کو گروہ بناو رام کے شبت کو گروہ بناو میرے کرشنا کے شبت کو گروہ بناو اور اس شبت کو جب گروہ بنا لیا تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی شب اور نارائن تمہارے پاس میں کھڑا لے گئے وہ کہیں دھونڈا لے گا کہیں نہیں دھونڈا لے گا گروہ شبت مہارا ماتا پاروٹی شنکر جی کے گلے میں جائمالہ پھنائیں گے شنکر بھرمان پاروٹی جی کے گلے میں جائمالہ پھنائیں گے باؤ بکتی سے آج کتھا کتھتی دیوست دیرام لے رہا ہے